سجدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب برسر اقتدار آئے نا جی ان کا عہد خلافت 99 to 101 99 ہجری سے لے کر 101 ہجری تک آپ جب برسر اقتدار آئے تو حضرت تعوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایک لیٹر لکھا جس پر ایک نصیحت آپ نے رقم فرمائی ارشاد فرمایا کہ اے عمر اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے امور میں خیر و برکت ہو یعنی حاکم کو نصیحت ہو رہی ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے امور سلطنت میں امور مملکت میں خیر و برکت ہو تمہیں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو پھر نیک دل حکام گورنرز اوفیسرز لوگوں پر مقرر کرنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ لیٹر ملا آپ نے یہ لیٹر کھولا تو فرمایا اس کے علاوہ کسی اور نصیحت کی ضرورت ہی نہیں ہے یہی کافی ہے جن لوگوں نے مانا پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیث کی خدمت کی ہے اور جس طرح سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر خلفہ راشدین کے طرز پر اپنا نظام لے کر چلے ہیں ان کے اس عہد خلافت کو خلفہ راشدین خلفت راشدہ کے دور میں شمار کیا جاتا ہے ان کے زمانے میں کوئی غریب نہیں تھا ایسا وقت بھی آیا کہ کئی صوبوں سے زکاة واپس آئی لوگ شہروں سے دہاتوں کی طرف گئے کہ شہر میں کوئی غریب نہیں ملتا ان کو زکاة دی جائے جب وہ مالدار آدمی زکاة کا مال لے کر کہ میں نے چلو گریب دہاتوں میں گاؤں میں بستیوں میں ہوتے ہیں تو وہاں تقسیم کر آتا ہوں جب وہ بستیوں میں گئے تو بستیوں کے لوگ دہاتوں کے لوگ اپنے گھروں سے باید نکلے اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ لو جی میرا کام ہو گیا میں تو بڑا پریشان تھا کہ یہ مال زکاة میں نے لوگوں کے مستحقین کو دینا ہے تو شہروں میں تو کوئی مستحق ملتا نہیں ہے اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ زکاة کا مال جس مال سے ملتا ہے اس کو تباہ کر دیتا ہے ہلاک کر دیتا ہے یہ یاد رکھیں جب زکاة فرض ہوگی تو اس کو لیدہ کر لو اب یہ مستحقین کا مال ہے ان تک پہنچایا جائے جتنی جلدی ہو سکے اس کو پہنچایا جائے پھر اس کو استعمال نہ کیا جائے تو یہ لوگ پریشان تھے کیونکہ ان کو مستحق نہیں ملتا تھا اب آنے والا دہات میں آیا لوگوں کو اس کی طرف لپکتے دیکھا تو یہ اندر میں خوش تھا اب وہ لوگ اپنے مند میں خوش تھے کہ لوگ جی لگتا ہے کوئی مستحق آ گیا ہے یہ ان کو مستحق سمجھ رہا ہے اور وہ اس کو مستحق سمجھ رہے ہیں جب باہمی ملاقات ہوئی تو اس نے کہا جی میں تو شہر سے دہاتوں کی طرف آیا ہی اس لیے ہوں کہ شہر میں مجھے کوئی غریب کوئی مستحق ملا نہیں ہے کوئی ایسا شخص نہیں ملا کہ جس کو زکاة لگتی ہو تو میں تو آ جا کے دہات کی طرف آیا ہی اس لیے ہوں دہات کا رخ میں نے کیا ہی اس لیے ہے کہ شاید یہاں مجھے کوئی غریب مل جائے تو وہ لوگ کہتے تھے کہتے ہیں کہ حضرت ہم بھی تو اسی پریشانی میں مبتلا ہیں کہ یہاں غریب کوئی نہیں ہے آپ کو دیکھ کر ہمارا دل بڑا ہو گیا تھا کہ لوگ جی لگتا ہے کہ ہمارا حدف ہمیں مل گیا ہے ہمیں کوئی مستحق مل گیا ہے ہم سے کوئی لینے والا مل گیا ہے سمجھے نا کئی صوبوں سے زکاة واپس آئی اور سیدنا حضرت عمر فروض رضی اللہ تعالی عنہ کے طرز حکومت سے اہل علم نے انسپائر ہو کر یہ لکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ عمر ثانی ہیں ان کو عمر ثانی کا لقب بھی دیا گیا اصل بات ہے کہ جنہوں نے اس کی محبت میں زندگی گزاری ہے اللہ نے جب ارشاہ فرمایا کہ لوگوں کے دل اور لوگوں کی پشانیاں میری ہاتھ میرے ہاتھ میں ہیں میرے قبضے میں ہیں میرے کنٹرول میں ہیں اگر یہ میری ریایہ پر رحم کریں گے تو میں ان پر رحم کروں گا اگر یہ میری نافرمانی کریں گے تو پھر میں انہیں سزا دوں گا تو جن لوگوں کو سزا میں اور آپ ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں مل رہی ہے تو یہ اس کی علامت ہے اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو ہم جو کچھ کہتے ہیں جو کچھ سنتے ہیں اس پر صحیح مانوں میں عمل پرہ ہونے کی تو فیط رفیق عطا فرمائے